مجھے بتائیں کراچی میں میں موجود ہوں کیا چاہتا ہے کراچی کراچی کس کو لے کے آنے والا ہے سب سے پہلے نیا پاکستان آپ کا شکریہ ماشاء اللہ آپ ہر جگہ پہنچ جاتے ہو یہ تو الیکشن کمیشن اور پیپس پارڈی کو نظر آ گیا ہے کہ جس طرح پنجاب کے ستہ بیس سیٹوں میں زمنی الیکشن میں جس طرح عوام نے فیصلہ سنایا تھا اور ہم دور ٹو دور جس طرح ہم نے کیمپین کیے کراچی کی میں بات کرتا ہوں آپ نے کراچی کے حوالے سے پوچھا اگر ان کو لگتا کہ ان کا کچھ دال گلنے والا تو یہ کبھی بھی الیکشن ڈیلے نہیں کرتے ہم ہر جگہ میں خود احضہ چیرمن الیکشن لڑ رہا ہوں سوراب گو ٹاؤن سے دولت خان یوسی ون سے اور میں یوسی ٹو سے لڑ رہا ہوں ان لوگوں کو عوام نے کیمپین کرنے نہیں دیا ہم ہر گلی گئے ہر کوچھے گئے لوگوں نے ہمارے جنڈے کی خود ہم نے دس آزار جنڈے لگایا ہے لوگ ہم سے پاکستان تحریک انصاف کے جنڈے مانگ رہے گروہ پہ لگا رہے رکشوں پہ لگا رہے ریڈیو پہ لگا رہے ان کو نظر آ گیا کہ ہمارے ہاتھ سے کراچی نکلنے والا ہے ہر جگہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے چانے والے بڑے نوجوان چاہے ہر طبقے فکر سے لوگ تھے سب نے عمران خان کی آواز پہ لبائی کیا یہ کونسا طریقہ ہے میدان سج گیا تھا وکٹے تیار تھی بس میچ شروع ہونے والے تھے ایک مہنے پہلے ان لوگوں نے عدالت میں کہا کہ ہم بالکل تیار الیکشن کرانے کے لیے ان لوگوں نے فیصلہ دیا کہ الیکشن ہونے چاہیے آج الیکشن کمیشن کو کیا ہو گیا کہ دو دن پہلے ان کو نظر آ گیا کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے پوری قوم تیار ہے پورا کراچی تیار ہے انشاءاللہ امران خان کا میر یہاں کراچی میں آئے گا چاہے ایک مہنے بعد کراو دو مہنے بعد کراو انشاءاللہ کراچی کپتان کا تھا کپتان کا ہے اور کپتان کا رہے گا انشاءاللہ مجھے بتائیں جو لاہور میں منڈی چل رہی ہے جو لاہور میں ایم پی ایس کی ریدو فروہ جاری ہے کراچی کے لوگ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے بھائی خان صاحب نے اس قوم کو شعور دیا ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے ہر پاکستانی کے چھے میں یہ چیز ہے ہمیں سمجھ آنے لگی ہے جس طرح یہ بیس لوٹے پہلے فروخت ہو گئے تھے ان کی حشر دیکھی تھی کب تک بکو گے کب تک خرید ہو گے یہ بائیس کروڑ عوام آپ کا اتصاب کرے گی جس طرح سترہ تاریخ کو اتصاب کیا ہے آپ تو ذرا انتظار کریں جنرل الیکشن کا آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آپ کتنی لوگوں کی ضمیر خرید ہو گے یہاں ہر پاکستانی اس وقت باشہورے کراچی کو بتا ہے پورے پاکستان کو بتا ہے کہ یہ جو لوٹے یہ جو اپنی ضمیر فروخت کرتے ہیں ان کا انشاءاللہ اس پاکستان میں کوئی جگہ ان کو نہیں ملے گی انشاءاللہ سندھ میں آنے والی گورپنٹ کس کی ہے یہ تو انشاءاللہ وقت بتائے گا جس طرح نون لیگ سمجھتی تھی کہ پنجاب ان کا گڑھ ہے اور جس طرح پیپس بارڈی سمجھتی کہ سندھ ان کا گڑھے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا انشاءاللہ سندھ صبح امران خان کا وزیر اعلیٰ بھی آئے گا ہر ڈسٹرک میں ہر زلے میں انشاءاللہ پاکستان ترک انصاب کی حکومت بنے گی انشاءاللہ بہت شکریہ جی اسلام علیکم وعلیکم سلام علیکم پاکستان شکریہ آپ کی بہت بہت آپ کو تمام سب سے پاکستان کا جنو جوانے صرف پٹیائی کے روح سے نہیں پورے پاکستان آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں جوانے جوانے ہمارے بزرگے بہت شکریہ بہت شکریہ چاہم مجھے یہ بتا دیں میں اس ٹائم کراچی میں موجود ہوں اسلام علیکم سے میں آپ لوگوں کی رائے لینے آیا ہوں کیا سمجھتے ہیں کراچی کس کو لے کے آنے والا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی خان صاحب نے پورے پاکستان کے ایک شعور دیا وہ شعور یہ کہ حوام کے دیر اور دماغ کے اوپر خان صاحب کا جو بیانیاں ہے وہ چھا گیا کراچی پاکستان تیریکین صاحب کو چاہتے خان صاحب کو یہاں پہ جو کراچی کو پیپل پارٹی نے اور متحدہ نے لوٹا ہے یہ ہمیشہ کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کراچی کو لوٹا ہے کراچی ایک منی شہر ہے کراچی کے حوام یہ چاہتے ہیں اب یہ پتہ چلا کہ یہاں پہ پیپل پارٹی سے یہاں پہ امیدوار ان کا پورا نہیں ہے وہ بسمنٹ کے پورے مجھے بتایا جائے کہ پورے یوسی میں اس کا امیدوار پورے نہیں ہے تو ان کو یہ پتہ چلا کہ طریقہ صاحب جو ہے طریقہ صاحب کے عوام پاکستان تیریکین صاحب کا ہے انشاءاللہ میر پاکستان تیریکین صاحب کے اب بھی بہائیں گے آئے میدان میں لڑے مقابلہ کریں آنے والے دنوں میں سندھ بھی گورنمنٹ کس کی آنے والی ہے انشاءاللہ آگے جو گورنمنٹ آنے والی وہ پاکستان تیریکین صاحب کے خان صاحب گائیں گے خان صاحب گائیں گے خان صاحب گائیں گے میں کوئی شک نہیں ہے چاہے سندھیے پٹانے بلوچے ماجرے ایک پیٹ پہ ہے خان صاحب مجھے بتائیں ہان صاحب لاہور میں جیتے ہان صاحب پنجاب کی جو سیٹیں ہیں وہ آپ نے رزل دیکھا ہوگا ہان صاحب جیت گئے کراچی ڈاوڈ فول ہے باقی سارے صبحوں میں وہ سین میں بھس گیا انشاءاللہ یہ سین سے پاکستان تیریکین صاحب کے خان صاحب کے جو بیان یہاں ہے وہ خان صاحب کے یہاں پہ جو لیڈرشپ ہے یہاں پہ جو ورکر ہے انشاءاللہ سین کو آزاد کر گئے اندے گے جنرل الیکشن میں پورے سین کی پورے جو سین ہے وہ پاکستان تیریکین آسا والی زرداری لاہور جا کے جو حرید و فروہت کر رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے دیکھو یہاں پہ آپ دیکھا جائے یہاں پہ اسے کام ہوتا ہی نہیں وہ جا کے پنجاب میں وہ خرید پوروخ کر رہا ہے آئیں یہاں پہ سین کا علاہ تو دیکھیں وہ تو ایک مافیا ہے وہ سارے چوڑے چوڑے بچے سب جا آپ پوچھیں گے تو زرداری نواشاری مل کے ایک مافیا ہے اس مافیا کو ہم نے تمام مل کر پاکستان ایک اور کو اس کا ہم نے شکس دینا ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں نیا باکستان اس وقت میں کراچی میں موجود ہوں کراچی کے لوگوں سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ سندھ کے لوگ کراچی کے لوگ اس کو چاہتے ہیں جی اسلام علیکم مجھے بتائیں پنجاب میں الیکشن ہوتا ہے عمرانہن جی چاہتا ہے باقی پورے صوبہ میں عمرانہن ہر صوبہ میں عمرانہن کی حکومت ہے سندھ میں عمرانہن کی گورمنٹ نہیں ہے سندھ میں کیا ہونے جا رہا ہے سندھ میں ریجم چینج ہونے جا رہا تھا اور جس طرح کے سے سیکنڈ مہرلہ لوکل بڑی الیکشن کا چلنا تھا تو اس میں ہنڈر پرسنٹ کنفرم تھا کہ ہیدر آباد میں بھی اور کراچی میں بھی جو میئر آنا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کا آنا تھا اور عمران خان کی حکومت میں کراچی اور ہیدر آباد میں کلین سوپ کرنا تھا بکرار کا شکار الیکشن کمیشن اپنے آقاؤ کے کہنے کے سبائی حکومت پیپرس پائلٹی کے کہنے کے اوپر تین دن پہلے الیکشن ہیدر آباد میں اور کراچی میں ملتوی کر دیئے گئے بجائے کیوں یہ ایسا کر رہے ہیں دیکھیں پنجاب کی الیکشن پورے پاکستان کے سامنے کہ کس طرح لوگوں نے عمران خان کا ساتھ دیا شہر کراچی میں بھی یہ حال تھا میں یوسی خود یوسی ایٹ کا چیرمن کا امیدوار ہوں جس گھر میں گئے ہم جس گھر کا ہم نے دروازہ کھکٹا ہے وہاں سے صرف اسے عمران خان کی آواز تھی جس دن عمران خان کا جلسہ تھا ڈور ٹو ڈور کمپین کر دیئے ہم عمران خان کے لوگ ہم نے جلسوں میں سننے ہیں یوت عمران خان کو سننے یہ یہ صبائی حکومت جو تھی وہ بھوکرار کا شکارت تھی ان کو پتا تھا کہ کراچی میں ان کو شکست ہونی ہے حیدر آباد میں ان کو شکست ہونی ہے اور ان کو حال نہ تھا جو مجھے پتائیں جو پنجاب اسمبلی میں چل رہے ہیں صاحب وہاں جا کے بیٹھے ہیں جو ہڑی تو فروہ ہو جا رہی ہے اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کچھ خاص نہیں کہنا چاہیں گے کچھ ہے نہیں اتنا کہ اس کے بارے میں کچھ کہا جائے کیونکہ زرداری صاحب پنجاب میں آپ بتا دیں کوئی زرداری پی بس پاڑھ لیے کوئی نام و نشان زرداری کے کوئی نام و نشان سنن کی عوام ان سے بزن آ چکی ہے یہی پنجاب کے پنجاب والے پاغنے جو زرداری مافیا کو وہاں پہ وہ کریں گے ان کو ترجیح دیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ سنن میں بھی شکست ہوگی اور بہت جلی اپنے گھروں پہ جائیں گے آپ دیکھیں گے پورا پاکستان دیکھیں گا کہ جن لوگوں نے پاکستان کا بیڑا کرکیا پاکستان کو لوٹا یہ چند دنوں میں یہاں سے بھاگ جائیں گے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کراچی کا الیکشن پوست پونڈ کی ہوا آگے کیوں چلا گیا آگے اس لئے چلا گیا کہ یہ لوگ ڈر گئے بھاگ گئے ہم سے جب دو لوگوں کی مقابلہ ہوتی ہے ایک بھاگ جاتا ہے تو دوسرا جیتا ہوتا ہے ابھی الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ ہمیں جیت دو بینہ ایک چیلن لڑے کیونکہ ہم جیت چکے ہیں انشاءاللہ جہاں کراچی میں سندھ میں کس کی گورنمنٹ کراچی سندھ ان کا کافیز میں ہے مگر اس وقت ہم لوگ آ چکے ہیں ان کو پتہ چل گیا یہ لوگ ہم در کے بھاگ گئے